موسیقی پہلے ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ہم نے میٹا ٹائٹل اور میٹا ڈسکرپشن جو ہے وہ کی ورڈ سے آپٹیمائز کرنی ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کی ورڈ کا گروپ جو ہم نے آسائن کی ہوتا ہے اس پیچ کے اوپر اسی گروپ میں سے ہم کوشش کریں کہ ان کو ہم ایک فریز بنا لیں ٹائٹل کے لیے اور ایک ڈسکرپشن بھی ہم جنریٹ کر لیں لیکن یہی کی ورڈ آگے چل کے ہمیں کانٹینٹ میں بھی چاہیے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کانٹینٹ بہت ضروری ہے اور گوگل کانٹینٹ کو ہی انڈیکس کرتا ہے اگر کانٹینٹ گوگل کو ویب سیٹ پہ نہیں ملے گا تو ویب سیٹ انڈیکس نہیں کرے گا کیونکہ گوگل کا جو الگوریتم ہے وہ اسی طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ انسان تو ہے نہیں وہ ایک مشین ہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ میکسیمم میچ کرے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں اور آپ کی ویب سیٹ میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ جو بیچ میں جو پورا پروسیزر چلتا ہے یا آپ کو گوگل کا الگوریتم یا اس کا پورا جو پروگرام ہے وہ کام کرتا ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا کہ جوزر نے ایک چیز لکھی ہے تو اس کا میں نے وہ ریزلٹ دکھانا ہے جس میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے سو اسی لئے ہم کانٹینٹ بھی آپٹیمائز کرتے ہیں اسی کیورڈ کی گینز جو ہم نے ایک گروپ آسائن کیا ہوتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو گروپ آپ نے ایک پیچ کو آسائن کرنا ہے اس کے میٹا ٹائگز بھی اور اس کے کانٹینٹ بھی اسی گروپ میں سے ہونے چاہیے آپ اوور لائپ نہیں کریں گے آپ ایک گروپ کو دوسرے پیچ پہ نہیں لکھیں گے اور دوسرے پیچ پہ گروپ پہلے پیچ پہ نہیں لے کر آئیں گے میں ایکزیمپل ہوں گا اسی موبائل فون سٹور کی جس میں ہم نے موبائل فون کی پہلے کیورڈ ریسرچ کی تھی اسی کو ہم کانٹینیو کریں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے یہ دیکھنے کی اس کی موبائل فون پرائیسیز یا موبائل فون پاکستان کے اپر پیچ بنانا ہے تو کچھ کانٹینٹ اس طرح سے ہوگا اس کانٹینٹ میں آپ بھک سکتے ہیں کہ ایک heading ہے اور اس کے نیچے کانٹینٹ ہے یہ بھی ایک پیراگراف ہے ہم نے کانٹینٹ زیادہ لکھا ہوگا ہے لیکن ابھی میں ایکزیمپل کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس پیرا گراف کو کس طرح سے اپنے کیورٹ سے آپٹیمائز کر دوں گا یہ آلریڈی آپٹیمائز ہے لیکن دیکھنے میں ایک عام user کو نہیں پتا چلتا کہ اس میں کیورٹس کہاں پہ ہیں اگر آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں ایک منٹ کیلئے تو آپ کو بھی شاید نہیں پتا چلے گا کہ اس میں کیورٹس کیسے آپٹیمائز ہوئے ہیں لیکن اگر میں آپ کو next یہ دکھاؤں تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیورٹس کہاں کہاں پر ڈالے ہیں تو فرقیان پر موبائل پرائسز پاکستان ایسیلف ایک کیورٹ ہے اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کو ریٹ نظر آ رہے ہیں یہ سارے ورڈز یہ ہمارے کیورٹس ہی ہیں جو ہم نے گمہاں پر آ کے کوشش کی تھی کہ سینٹنس کے سٹرکچر کے اندر ہم اس کو کانٹینٹ کے اوپر لکھے ہیں اب اس کے لکھنے کا فائدہ کیا ہے اس کے لکھنے کا فائدہ یہ ہے جب گوگل ہماری ویبسٹ پر آئے گا تو پہلے جب میں ٹائٹل اور ڈسکرپشن اپٹیمائز کیے تھے گوگل اس میں بھی ہمارے وہی کیورٹس پڑھے گا لیکن پھر جب وہ کانٹینٹ میں آئے گا تو اس کو بار بار میں وہی کیورٹس کو یاد دل آ رہا ہوں کہ میرا پیج اصل میں اس ٹاپک کے اوپر ہے اور اگر اس ٹاپک کے اوپر ہے تو زیادی سی بات ہے اسی ٹاپک کی بار 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 بات بھی ہوگی بار بار بات ہوگی تو میں بار بار یوز بھی کروں گا اور اس کو میں ایسے یوز کروں گا کہ پڑھنے والے کو غلط نہ لگے کیونکہ اگر میں نے بہت دفعہ اس کو یوز کر لیا تو اس کو بولتے ہیں کیورٹس ٹاپنگ تو میں اس کو سٹف کر لوں گا میں اس کو زیادہ بھر دوں گا جو ہمیں نہیں کرنا اس کے لیے ہمیں کیورٹسٹی کا خیال رکھنا ہے جو کہ تقریباً تین سے پانچ پرسنٹ کی ریکمینڈڈ ڈینسٹی ہوتی ہے اب کیورٹ ڈینسٹی کیا ہے اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کو اس میں ایک اور بات کلیر کر دوں کہ جو آپ کو ریڈ کلر کے جو ویٹس نظر آ رہے ہیں یہ تو ہماری کیورٹس ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گوگل اگر ایک چیز کو سرچ کرتا ہے یا ایک چیز کو آپٹیمیز کرتا ہے تو یہ بھی دھیان میں لگتا ہے کہ وہ پرٹیکولر پیج میں اس پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں ڈسکشنز ہو رہی ہی ہوں گی سب سے پہلے اگر ہم نے دیکھا موبائل فونز کو جہاں پر موبائل فونز کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر موبائل برینٹس کی بات بھی ہوگی ان کے سپیسیفیکشنز کی بات بھی ہوگی پرشی طرح سے پرائسیز کی بھی بات ہو سکتی ہے سو یہ سب چیزیں مل کے کام کرتی ہیں اگر ہم اپنے کیورٹس کو آپٹیمیز کر رہے ہیں تو آپ میکشور کریں آپ کو یوٹلائز کرنا ہے اپنے کانٹینٹ کو تاکہ گوگل کو یہ لگے کہ ہاں یہ صرف کیورٹس پیسیفیک کانٹینٹ نہیں ہے ایک جنرل کانٹینٹ ہے جس میں کیورٹس کی بات ہو رہی ہے اور مطلب مین ٹاپک کی بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ اور بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں سو اگر ایک نیچرل بیہیویئر آپ دیکھیں تو لوگوں میں اگر آپ نے کسی چیز کو پریزنٹ کرنا ہے تو اگر آپ ایک ہی ورڈ بار 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 بولیں گے تو اس کو کیسا لگے گا اس کو یقین اچھا نہیں لگے گا سو گوگل بھی اسی طرح سے چاہتا ہے کہ آپ ایک ہی بات یوں کہ آپ کو کیورٹ ہے وہ بار بار نہ کریں آپ پاپر کانٹینٹ لکھیں اور اس میں آپ اپنے کیورٹس یوز کریں سو وہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہمیں دھیان میں رکھتی ہیں وہ کیورٹ دنسٹی جو کہ تین سے پانچ پرسنٹ لاوڈ ہے دنسٹی سے کیا مراد ہے دنسٹی سے مراد یہ کہ آپ کی پیج میں سٹن کیورٹس کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ اگر میں نے موبائل فون کے اپنے کانٹینٹ لکھا تو اگر میں نے سو ورڈ لکھے ہیں تو سو ورڈ میں سے میرا موبائل فون کا جو ورڈ ہے وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا اگر وہ ایک دفعہ لکھا گیا تو ون پرسنٹ اگر دو دفعہ لکھا گیا تو ٹو پرسنٹ اس طرح سے اگر سو ورڈ میں سے میں کلکلیٹ کر رہا ہوں تو وہ پرسنٹیج اس کی برتی چلی جائے گی اگر میں سو ورڈ لکھ رہا ہوں تو ریکمینڈیٹ یہ ہے کہ آپ تھری پرسنٹ تک جائیں کچھ لوگ پانچ پرسنٹ تک بھی چلے جاتے ہیں پانچ پرسنٹ سے اوپر آپ جائیں گے تو تھوڑا دینجرس ہے دینجرس اس طرح سے گوگل آپ کو پینلائز کر سکتا ہے آپ کو پینلٹی ڈال سکتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو بلیک میل کرنے کی یا آپ اس کو بلیک ہائٹ ایسیو بھی بولتے ہیں جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں گوگل منع کرتا ہے یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے گوگل نہیں چاہتا کہ آپ صرف اپنے کیورٹس کے اوپر ہی کانٹنٹ لکھیں گوگل یہ چاہتا ہے کہ آپ جنرل کانٹنٹ لکھیں لیکن چونکہ ہم نے ایسیو بھی کرنی ہے تو ہم گوگل کی گائل دینس کے مطابق جو وہ منع کرتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے ہم صرف اپنے ورڈس پاپرلی اتنی دفعہ یوز کریں گے جتنی دفعہ ہمیں پتہ ہے کہ گوگل مائنڈ نہیں کرے گا وہ سیف جو دینسٹی ہے وہ 33% تک ہے کچھ لوگ 5% بھی جاتے ہیں کچھ لوگ 5% سے اوپر جاتے ہیں لیکن پھر وہ گوگل سے ہٹ بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ 1% تک رہتے ہیں یہ آپ کے اوپر آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے تو آپ 1% تک رہنے دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ 3% تک آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو آپ 3% تک چلے جائیں یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ نقصان ہونے لگا ہے یا ہو رہا ہے تو آپ اس کو فوراں چینج کر سکتے ہیں anyways یہ دینسٹی پتہ کیسے کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ دینسٹی ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تیکسٹ لکھ رہے ہیں ایک نوٹ پیڈ میں یا ورڈ ڈاکومنٹ میں تو آپ کے پاس ٹولز آویلیبل ہیں جس کے تیارت آپ دینسٹی چیک کر سکتے ہیں اور اگر میں نے اپنے کانٹینٹ کی دینسٹی دیکھنی ہو تو مجھے کچھ اس طرح سے ایک ٹول بتائے گا میں آپ کو اس کو بھی لائیو ڈیمو بھی دکھاتا ہوں جیسے کہ ہمیں اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ جو کانٹینٹ ہے جو میں نے اپنے پیج کے لیے لکھا اور اس میں میں نے تقریباً تین پراغراف لکھے ہیں اور یہ almost keyword optimized content ہے اور یہ وہی پراغراف ہے پہلا جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے لیکن اب میں نے اس کی پورے content کی دینسٹی چیک کرنی ہے تو میں اس کو copy کروں گا میں اس کو select all کر کے copy کروں گا اور google پہ میں جاؤں گا اور جا کے لکھوں گا keyword دینسٹی چیک کر بہت سارے ٹولز available ہیں already market میں جس کو آپ use کر سکتے ہیں لیکن میں ایک recommend کروں گا tool جو کہ seo book کا ہے جس میں آپ یہ جو second result ہے اس پہ آپ click کریں گے تو آپ کو اس page پہ لے آئے گا اگر آپ کو یہ اس طرح سے نظر نہیں آرہا تو possibility ہے شاید وہ آپ کو کہے کہ login کریں اگر آپ already logged in ہیں تو آپ کو یہ page نظر آئے گا تو اگر آپ نئے account نہیں بنایا تو شاید آپ کو اس tool کو use کرنی کے لیے ان کے اپر free account بنانا پڑے جو کہ بالکل free ہے لیکن اگر آپ کو your tool use کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں anyways میں یہاں پر اپنا content paste کروں گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا جو content لکھا تھا وہ میں نے یہاں paste کر دیا ہے اور almost 3 paragraphs اسی کے اندر available ہیں اب آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ url نہیں ہے یہ html بھی نہیں ہے یہ basically plain text ہے میں نے plain text لکھا میں اپر سے plain text select کروں گا اور plain text copy کر کے میں scroll کر کے نیچے جاؤں گا اور ان options کو میں default ہی رہنے دوں گا اور اس کو میں submit کر دوں گا جیسے میں نے اس کو submit کیا تو اس نے ایک list open کر دی جس میں آپ اپنا سارا text دیکھ سکتے ہیں اس میں وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے total words کتنے ہیں جس کی count تقریباً 236 ہے اس میں unique words کتنے ہیں unique کا مطلب یہ ہے کہ یہ words repeat نہیں ہو رہے یہ ایک رفعہ ہی آئے ہیں اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو وہ تین column دکھا رہا ہے جس میں column 1 میں single words column 2 میں 2 words column 3 میں 3 word phrases ہیں single word میں آپ دیکھیں گے تو موبائل تقریباً 25 دفعہ use ہو رہا ہے اور اس کی density 6.05% ہے پاکستان تقریباً 14 دفعہ use ہو رہا ہے اور اس کی density تقریباً 3.39% ہے وہ اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ آپ کوئن سا content کتنی دفعہ use ہو رہا ہے آپ next words دیکھیں گے تو in پاکستان تقریباً 10 دفعہ use ہو رہا اور اس کی density جو ہے 4.84% ہے prices in تقریباً 8 دفعہ use ہو رہا ہے جو کہ 3.87% ہے سو آپ یہ دیکھیں گے کہ prices in پاکستان اور mobile phones in پاکستان اصل میں یہ combination ہے دو دو words کا جو کہ ہمیں وہ دکھا رہا ہے تو in پاکستان ہمیں تقریباً 10 دفعہ نظر آ رہا ہے لیکن جب آپ 3 phrases میں جائیں گے 3 word phrases میں prices in پاکستان یہ وہ phrase ہے جو سب سے زیادہ use ہو رہی ہے جس کی count 8 ہے اور تقریباً اس کی 5.8% density ہے آپ یہ یاد دکھیں کہ اگر آپ forward phrases میں جائیں گے تو prices in پاکستان سے پہلے mobile لگا گا ہوگا so mobile prices in پاکستان basically آپ کا forward long tail keyword ہوگا جو آپ نے تقریباً 13 دفعہ لکھا ہوگا اور وہ اس کی density ہوگی سو اس طرح سے ہم density چیک کرتے ہیں ابھی یہ tool صرف ہمیں 3 words phrases بتاتا ہے لیکن آپ different tool use کر کے اس کو مزید in depth دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے words آپ کے repeat ہو رہے ہیں اور آخر میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو export کے button سے جو کہ بالکل اس column کے نیچے دکھائی دے رہا ہے اس کو آپ click کریں گے تو یہ آپ کا سارا کا سارا content export بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ اس کو click کریں گے یہ ایک file download کر سکتا ہے اس نے keyword density کی file download کی اور یہ excel sheet میں ہے جب میں اس کو open کروں گا تو یہ میرے پاس یہی same format جو ہے میرے پاس اس میں excel میں بھی آ جائے گا جو کہ میں باہر میں utilize کر سکتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ excel میں data آ چکا ہے اور اسی کو میں google drive میں ڈال کر organize کر لوں گا اور میں دیکھ لوں گا کہ کون سار word کتنی طرح use ہو رہا ہے جیسے کہ آپ نے live drama میں دیکھا کہ کس طرح سے ہم keyword density نکال سکتے ہیں اگر آپ کا text آپ کے پاس کہیں پڑھا ہوا ہے لیکن اگر آپ cms use کر رہے ہیں جو کہ ہم نے recommend کیا گیا wordpress use کریں wordpress کے اندر اس طرح سے suggestions بھی آتی ہیں اس plugin کے اندر جو ہم نے پہلے title اور description کے لئے use کیا تھا اس کا نام use seo plugin ہے اور بھی بہت سارے plugins available ہیں لیکن recommended plugin جو ہے use seo plugin ہے جس میں آپ اس دے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کافی اور suggestions بھی دے گا جس میں ایک suggestion ہمیں یہ بھی دے رہا ہے کہ آپ word ہے وہ زیادہ زفر use ہوا اس کو کام کریں اور اگر آپ دنسٹی کم ہے تو آپ کو یہ بھی سجیشن دے گا کہ اس کو زیادہ کریں اور آپ کو بتائے گا دنسٹی ٹھیک ہے سجیشن بڑی امپورنٹ ہیں اور اگر آپ wordpress use کریں تو seo wordpress پہ اسی وجہ سے آسان ہے کہ آپ کو پلگ in help کرتا ہے وہ آپ کو سجیشن دے کر help کرتا رہے گا